اسلام علیکم بیوورز میں محمد کاشف چنیوٹ فرنیچر ڈاٹ کام کی طرف سے آج آپ لوگوں کے لئے چنیوٹ کا مشہور فولڈنگ ٹیبل تین مختلف ڈیزائن میں لے کر آیا ہوں جو اس کے تین مختلف ڈیزائن وہ آگے میں ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا اور یہ کس طرح فولڈنگ ہوتا ہے یہ بھی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ یہ جاننا چاہتے کہ چنیوٹی فرنیچر کس طرح بائی کیا جائے اور ڈیلیوری کس طرح ہوتی ہے تو یہ میں ویڈیو کے اندر پر بتاؤں گا ویڈیو کو اندر تک دیکھ اور چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم اس کی پرائیس دیکھ لیتے ہیں پرائیس اس کی سیل میں جو چھبیسو ہے اور کیش ڈیلیوری اویلیبل ان پاکستان مزید اس کی جو سائز ہے یہاں پہ ہے لکھا ہوا ٹو پوائنٹ فائیو کیجی لیکن اس کا ویڈ جو ہے تین کلو گرام ہے سولہ اس کا سولہ بسولہ لیند اور ویڈ ہے اور ہائٹ اس کی ٹوائنٹی انچ ہے اور اس کی ویڈیو ادھر ڈسکرپشن میں اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورت تین ٹیبل تین مختلف کلر میں اویلیبل ہیں ان پر جو کلر ہوا ہوا ہے اور ڈیزائننگ ہوئی یہ کلر جو کاریگر ہوتے ہیں جنیوٹ کے وہ کودی ہینڈز ہاتھ سے تیار کرتے ہیں رنگ اور اس پر جو یہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی یہ بھی ہاتھ سے ہوتی ہے یہ کوئی بخصوص کمپنی نہیں بناتی یہ کلر یہ ادھر خودی تیار کیے جاتے ہیں خودی ان پر چڑھایا جاتے ہیں اور ان پر ڈیزائننگ بھی ہاتھ سے ہوتی ہے یہ ٹیبل تین سٹیپ میں کھول جاتا ہے یہ بوٹم اس سے الگ ہو جاتا ہے سنٹر والا بھی الگ ہو جاتا اور ٹاپ اس کا جو ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے یہ صرف تین کلر اویلیبل نہیں ہیں اور بھی کافی سارے کلر ہوتے ہیں ان میں سائز کا بھی فرق ہوتا ہے یہ سولہ کا ٹیبل ہے اس کا ٹاپ جو ہے اور ہائٹ اس کی اٹھارہ ہیں لیکن اس کا ٹاپ اٹھارہ میں بھی مل جاتا ہے اور چوبیس میں بھی ٹاپ مل جاتا ہے بڑے ٹیبل بھی مل جاتے پھر سائز کے حساب سے ان کے چارجز لیا جاتے ہیں یہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کتنی شائنی اور ایسے لگ رہا جیسے شیشہ چڑھا ہوا ہے اس پر بہت اچھا ٹیبل اٹیک کلاس کا ٹیبل ہے یہ اور ایڈی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں پاکستان میں جیسا کہ میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا کہ کیش ڈیلیوری آویلیبل ہے آپ آن لائن بائے کر سکتے ہیں اور بھی کافی ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں فیلال ہم جس یہی پروڈکٹس دکھا رہے ہیں آگے آپ ہمیں فالو کرتے رہے ہیں تو ہم مزید پروڈکٹس دکھائیں گے اب ہم اس کو آگے کس طرح فولڈنگ کیا جاتا ہے وہ کھولیں گے پھر اور سائیڈ پہ اس تین سٹیپ جو ہیں وہ الگ الگ کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ٹاپ الگ ہو جائے گا پھر اس کا سینٹر سے کھول دیں گے اور سینٹر اور بوٹم حصہ جے وہ بھی پھر الگ ہو جائے گا اس کو جس ایسے کھولنا ہوتا ہے ایک سائیڈ سے بڑا ایزی ری اسیمبل ہو جاتا ہے اور بڑا ایزی کھول جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹاپ الگ ہو گیا اب اس کے سینٹر کو کھولیں گے اور اس کا سینٹر بھی الگ ہو جائے گا بہت ہی افورڈیبل پریس میں یہ اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ آپ بائے کر سکتے ہیں اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے اور اتنی اچھی پروڈکٹس اور افورڈیبل پریس پہ مل رہی ہے جی تو دوستہ اب ڈسکس کرتے ہیں چینوٹی فرنیچر کس طرح بائے کیا جائے دیلیوری کا پروسیس کیا ہوتا ہے کس طرح ڈیلیوری ہوتی ہے تو چینوٹی فرنیچر فرس ٹا فال ہم ڈسکس کرتے ہیں چینوٹی فرنیچر بائے کیس طرح کیا جب بھی ریسینڈلی اس کی بیگ سائیڈ لانچ کی گئی ہے لیکن اس بیگ سائیڈ پر ابھی چھوٹی پروڈکٹ سے آفر کرنے ہیں چینوٹ فرنیچر ڈاٹ کام والے ہینڈی کرافٹ کی پروڈکٹ سے جو بڑی پروڈکٹس ہیں جس فرنیچر میں صوفہ آ جاتا ہے اور بیڈز وغیرہ وہ ابھی تک آفر نہیں کر رہے اگر آپ پھر بھی باہر کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو نیچے انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دیئے ہو ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ای میل کر کے بھی اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں ادروائز یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے چیٹ ناو کا آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں اور یہاں پہ وہ پوچھے گا آپ سے ڈو یو وانٹ ٹو بائی آن لائن یہاں پہ یس کریں آگے وہ پوچھے گا آپ ڈو یو وانٹ ٹو بائی بیڈز سوفا فرنیچر سیٹ یا وڈن ہینڈی کراپ تو یہاں پہ جو بھی آپ کی انٹرسٹ ہے وہ ادھر سلیکٹ کریں کنٹری نیم دیں فلال پاکستان میں آفر کر رہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا پاکستان انٹر کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر یور واتس اپ نمبر فور بیٹر کرنے سے شارہ کانٹیکٹ آس آن دا فالوئی ہیں یہاں پہ اس نمبر پہ آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں ادروائز اپنا کانٹیکٹ نمبر تو یہاں پہ لیو کر دیں یہ خود بخود ہی آپ کو واتس اپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر لیں گے 123456789 آپ یہاں پہ ایمیل بھی دے سکتے ہیں اپنی abc at gmail.com چلیں اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہاں سے بیک جاتے ہیں چلیں اگر آپ فرنیچر مکمل تیار چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیلیور ہو جائے گا اور ڈاوٹ پالش چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سستے میں ڈیلیور ہو جاتے ہیں ہوتا ہے اور چنیور سے پورے پاکستان میں گاڑیاں جاتی ہیں ہر روز اگر آپ بوکنگ کرواتے ہیں تو آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو فرنیچر پروائیڈ کر دیا جائے گا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کورا فرنیچر کریتے ہیں یعنی کہ پالش کے علاوہ تو وہ پرچون ریٹ میں اس کا ڈیلیوری چارجز ہوں گے اگر آپ پالش کرتے ہیں مکمل کمپلیٹ فرنیچر یعنی کہ تو اس کے ڈیلیوری چارجز تھوڑے زیادہ ہوں گے یہاں سے کنٹینر بھی جاتے ہیں اور چھوٹی گاڑیاں بھی جاتی ہیں تو ڈیلیوری یہ آپ اگر بوکنگ کرواتے ہیں اور ڈیلیوری آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی شکریہ